اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینڈز ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ کچھ تو پرانے ڈریور ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو لوڈنگ کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ لمبے سفر پہ دمام سے جدہ جانا ہو یا جدہ سے جزان جانا ہو یا جزان سے ریاض آنا ہو مطلب کہ لمبے سفر پہ دس بارہ پندرہ گھنٹے کا بیس گھنٹے کا سفر ہو تو جو پرانے ڈریور ہوتے ہیں وہ پاس گاڑی کے کھڑا ہو کے تو لوڈنگ کرواتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز تو جو اکثر نئے ڈریور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور فورکلیفٹ والے کو یا بوم لوڈر والے کو بولتے ہیں کہ اس کو لوڈ کر دو ٹھیک ہے تو ان لوگ انہیں بھی اپنی مرضی سے ہی لوڈ کرنا ہوتا ہے تو لمبا جو سفر ہوتا ہے وہ کس نے کاٹنا ہوتا ہے ڈریور نے ٹھیک ہے تو میشہ جب بھی آپ گاڑی لوڈ کروہو لمبے سفر کے لیے تو آپ لوگ کیا کرو کہ پاس کھڑے ہو کے گاڑی لوڈنگ کروہو اور یہ بہت ڈینجر ہے ڈینجر کسیوں کیوں ہوئے کس وجہ سے کہ اگر یہ ایک بھی پائپ ادھر سے گر گیا تو سب پائپ جو ہیں گر جائیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو ڈریور استاد ہے اس نے پہلے بول دیا کہ کمپنی والوں نے بھی کیا بولا سٹور والوں نے کہ ایسی لوڈ کرو یہ جو سائیڈ پہ سپورٹیں لگتی ہیں سپورٹیں لگاؤ اس کے اندر فور خیفت والے کو بولا کہ آپ پائپ لوڈ کر دو تو گاڑی چلی جائے گی ٹھیک ہے لیکن ڈریور نے کیا بولا کہ ہم لوگ سپورٹ اس میں نہیں لگائیں گے یہ جو سائیڈوں میں سپورٹیں لگتی ہیں نا وہ سپورٹ بول دا ہے کہ نہیں لگائیں گے کیونکہ اس نے بہت اچھا کام کیا کہ پہلے یہ جو پائپ ہے اس کے بندل بنوائے ٹھیک ہے بندل بنوائے باندھا بیس بیس پائپ پچیس پچیس پائپ کا بندل بنوائے ٹھیک ہے اس پورے ٹریلے کے اوپر کتنے بندل ہیں دو آگے نیچے اور دو اوپر ہیں ٹھیک ہے اور پیچھے دو نیچے بندل ہیں دو اوپر ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہ سامنے آپ کے یہ پائپ پڑے ہیں ٹھیک ہے سٹور والوں نے بولا کہ یہ پائپ جو ہے وہ ایسے ہی ٹریلے کو بولا کہ آپ اٹھا کے گاڑی کے اوپر لوڈ کر دو ٹھیک ہے لیکن ڈرائیور نے بولا کہ ہم لوگ لوڈ نہیں کریں گے ایسے کیونکہ ڈرائیور کو پتہ ہے لمبا سفر ہے ریاض سے مکہ جا رہی ہے یہ گاڑی ٹھیک ہے ابھی ریاض سے لوڈنگ ہوئی ہے تو ادھر سے تقریباً شام چار بجے ادھر سے نکل جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا کیا پائپ بے شک پلاسٹر کے ہیں لوگ کہ پائپ نہیں نہیں ہے یہ وزن زیادہ نہیں ہے الکا وزن ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ اس نے سیفٹی اپنی سب سے پہلے کی ہے ٹھیک ہے فرنس تو جتنے بھی ڈرائیور ازرات ہیں بڑی گاڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور جو نئے ڈرائیور خاص کر کے جو ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے آتے ہیں نئے ڈرائیور ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ سٹور والے بولتے ہیں بھائی گاڑی ایسے لوڈ کر دو ہے خموشی سے لوڈ کیا اور راستے میں ظلیل ہونے سے ب لوگ جہاں سے بھی کوئی بھی سامان لوڈ کرو جو سامان زیادہ ویٹ ہوتا ہے زیادہ وزن والا باری سامان ہوتا ہے وہ تو نہیں گرتا ٹھیک ہے آپ ٹریلے کے اوپر لوڈ کروالو بیلٹ وگرہ ٹیٹ کر دو تو وہ نہیں گرتا لیکن یہ کچھ سامان الکا ہوتا ہے الیمونیوم ہو گیا یا اسکالا ہو گیا یہ ایسے پیپ ہوگئے پلاسٹر کے یہ رستے میں کسی بھی موڑ میں تھوڑا سا آپ گاڑی موڑ ہوگے تو پائپ ایک سیڈ سے پورا گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو اس بندے نے اس استاد نے ڈرائیور نے پہلے یہ پائپ جو ہے بیس بس پائپ پچیس پچیس پائپ کا بندل بنوایا ٹھیک ہے بندل کیسے بنوایا یہ آپ کے سامنے دیکھو یہ بندل بنے ہوئے ہیں یہ اوپر والا الگ بندل ہے یہ نیچے لکڑی رکھی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے والا بندل جو الگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ٹوٹل چار بندل لوڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ گاڑی ریاض سے مکہ جائے گی ٹھیک ہے فرینڈ اور پھر اس استاد نے کیا کیا دیکھو کہ پہلے دو بندل نیچے رکھے دو بندل ٹھیک ہے اس کو یہ جو ڈی جے بیلٹ ہے اس نے پہلے اس بیلٹ سے ٹائٹ کیا جو نیچے دو بندل ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائٹ کر کے پھر اس کے اوپر دو بندل رکھوائے ٹھیک ہے اس کو ابھی بیلٹ نہیں لگا جو اوپر والے بندل ہیں ان کو ابھی تک بیلٹ نہیں لگا ہے ٹھیک ہے فرینڈ یہ آپ کے سامنے ہیں وہ آگے دیکھو ایک بیلت لگا ہویا ہے نیچے جو دو بندل ہیں ان کے پیچھے بندل ہیں پیچھے والی سائٹ پر یہ بیلت لگائے اوپر بندل دو رکھے ہوئے ایک دوسری سائٹ پر یہ سامنے اس کو اب یدہہ بیلت ن朋友 لگا اس میں مضبوطی ہے آپ کے سامنے دیکھو کہ نیچے والے جو دو بندل ہیں وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہوگ labeling ایک تو اوپر انہوں سار اڈا بندل منٹھ اس کے اوپر لوگوں نے استاد نے بیلٹ مار دیا ٹھیک ہے جو اوپر بندلیں دو وہ ابھی تک بان دینی ہے اس کے بھی اوپر بیلٹ لگے گا تو ماشاءاللہ یہ کافی مضبوط ہو جائے گا ٹھیک ہے راستے میں الخمداللہ یہ گاڑی خیر و خرید سے انشاءاللہ مکہ پہنچ جائے گی ٹھیک ہے فرنڈز ام بائیتور کمپنی کا مکہ ایک پروجیکٹ لگا ہوا ہے تو اس پروجیکٹ پہ یہ پائپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پیچھے بھی دیکھو یہ آگے جو دو پائپ ہیں وہ ہوگے چار چار بندل آگے ہوگے اوپر والے کو بھی بیلٹ نہیں لگا اور پیچھے والا جو ہے یہ بھی دو نیچے بندل رکھے اس کے اوپر پہلے بیلٹ لگایا ایک یہ آگے اور ایک وہ سامنے پیچھے ٹھیک ہے دو نیچے بندل باندے ٹائٹ کر دیئے پھر اس کے اوپر دو بندل رکھ دیئے ٹھیک ہے لکڑی رکھے پورے ٹریلے پہ چار بندل لوڈنگ کی ہے ہم لوگوں نے صرف چار بندل ٹھیک ہے ابھی اس اوپر والے جو دو بندلیں اس کو بھی بیلٹ لگیں گے ٹھیک ہے تو کافی یہ جو سامان ہے مضبوط ہو جائے گا بیلٹ لگانے سے نیچے بھی دو بیلٹ لگے اوپر بھی دو بیلٹ لگ جائیں گے یہ اس کو گرنے کا خطرہ راستے میں کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوگا آپ کو ڈرائیور ازارات کو تو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ راستے کے اندر زیادہ تر ڈرائیور کو یہی فکر رہتی ہے کہ یار کہ یہیں بھی یہ سامان ہمارا جو ہے گر نہ جائے تو آپ کو پتہ بھی ہے اگر ایک بار راستے میں سامان گر گیا تو پھر اس کو دوبارہ ڈرائیور تو ایک ہی ہوتا ہے نہ تو وہ بیچارہ لوٹ کر سکتا ہے تو نہ آگے کیا رہتا ہے تو نہ پیچھے کا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ سامان راستے میں کچھ ضیا ہوتا ہے ڈرائیور کے پیسے کٹتے ہیں سیلری کٹتے ہیں تو اس سے بہتر ہے ہمارا یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو سکالا لوڈنگ کیا تھا ٹھیک ہے ابھی آج ہم لوگوں نے یہ پائپ لوڈ گئے ہیں تو پائپ کی جو ہم لوگوں نے یہاں ویڈیو بنائی ہے صرف اس مقصد کے لیے بنائی ہے کہ یہ الکا سامان ہے ٹھیک ہے الکا سامان سے مراد یہ کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے باندھنا ہے ٹھیک ہے نیچے دو بندل رکھے پھر اس کے اوپر دو بندل رکھے نیچے والے کو بھی بیلٹ لگا دیا ہے اوپر والے کو بیلٹ لگا دیا ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو امید ہے کہ جو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے ٹریلے کے بارے میں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو فرنڈز اگر آپ کی یہ ہماری جو یہ ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہیں آئی تو پھر چلو پھر بھی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو ہمیشہ ہم لوگ گاڑیوں کی فورک لیفٹ کی اور دوسرا باب کیٹ ہو گیا بس ہو گئی یا کوسٹر ہو گی ڈائنا ہو گی ٹھیک ہے ہم لوگ اس قسم کی ویڈیو لوڈ کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر ٹھیک ہے فرنڈز تو فرنڈز آج کا جو مارا مقصد تھا وہ یہ ہی تھا کہ پرلہ لوڈنگ کے بارے میں ہم لوگ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ٹھیک ہے فرنڈز تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہماری ویڈیو کو سسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ٹھیک ہے فرنڈز اوکے فی مان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا اوکے